بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابی اجمعین اما بعد آج میری کفتگو کا موضوع ہے اسلام میں قتل کی سنگینی اور اس کی سزا شریعت اسلامیہ میں جتنی تاقید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے اسر حاضر میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے چنانچہ معمولی معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دنوں بعد مسلمان بھی اس جرم کا ارتکاب کبھی کبھی دینی خدمت سمجھ کر کر جاتے ہیں حالاکہ قرآن و حدیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعید بیان کی گئی ہیں جو کسی اور جرم پر بیان نہیں ہوں اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ بعض علماء اکرام نے سورة النساء آیت نمبر ترانوے کی روشنی میں فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے اگرچہ جمہور علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتقب تو ضرور ہے مگر وہ اس جرم کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا اور ایک طویل عارضے تک جہنم میں دردناک عذاب کی سزا پا کر آخر کار وہ جہنم سے نکل جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی آخرت میں بظاہر معافی نہیں ہے اور اسے اپنے جرم کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی اگرچہ مقتول کے برسہ قاتل سے قساس نہ لے کر دیت وصول کرنے یا اسے معاف کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو ناحق قتل کرنے پر سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی ہیں اور امت کو اس سنگین گناہ سے باز رہنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے اختصار کے مد نظر صرف دو حدیثیں پیش خدمت ہیں حجت الودہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم خطبے میں اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے چنانچہ ارشاد فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبروہ دوسرے کے لیے ایسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے تمہارے اس مہینے یعنی اس رہجہ میں تمہارے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا لہذا میرے بات پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی کردنیں مارنے لگو صحیح بخاری یعنی کسی شخص کو ناحق قتل کرنا کافروں اور گمراہوں کا کام ہے نیز ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہہ کر قتل نہ کرنا حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا کسی انسان کو قتل کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور چھوٹی بات کہنا صحیح بخاری قتل کی اقسام اور ان کی سزا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو آخرت میں دردنات عذاب کے ساتھ دنیا میں بھی اسے سزا مرے گی جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے سمجھیں کہ قتل کی تین قسمیں ہیں قتل عامت قتل شب عامت اور قتل خطہ قتل عامت یعنی جان بوچ کر کسی کو نہ قتل کرنے کا حکم قتل عامت شرق کے بعد سب سے بڑا گناہ ہیں اور مرنے کے بعد قاتل کو دردناک عذاب ہوگا جیسے کہ اللہ تعالی نے سورة النیسہ آیت نمبر تیران میں اور سورة الفرقان آیت نمبر 68 اور 79 میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے تو اس کی سزا چہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعلت بیجے گا اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے قساس یدیت یا معافی قدل ثابت ہونے پر مقتول کے وراثہ کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی نگرانی میں قاتل سے قساس لیں یعنی حکومت قاتل کو قساساً قتل کرے شریعت اسلامیہ نے مقتول کے وراثہ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل کو قساساً قتل نہ کرا کے قاتل کے اولیاء سے دیت یعنی سونٹ کی قیمت یا اس سے کچھ کم یا زیادہ پیسہ لے لیں یا معاف کر دیں وراثہ سے محرومی اگر قاتل نے اپنے کسی قریبی رشتدار کو قتل کر دیا تو وہ مقتول کی وراثہ سے محروم ہو جائے گا مثلاً کسی شخص نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو والد کی وراثہ سے محروم ہو جائے گا قتل شبہ آمد کا حکم اگر کسی شخص نے کسی شخص کو ایسی چیز ماری جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے مثلاً پتھر، گنڈا، گھوسا، کوڑا وغیرہ مگر وہ اس کی وجہ سے مر گیا تو یہ بھی قتل ہوگا لیکن اس قتل پر قساس نہیں آئے گا البتہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ قتل آمد سے کم ہے کیونکہ اس میں بھی قصد پھر بھی ہے اس کے علاوہ مقتول کے وراثہ کو دیت لینے کا حق آسر ہوگا اگر فریقیں راضی ہیں تو دیت سے کم یا زیادہ قیمت پر بھی صلح کر سکتے ہیں قتل خطا کا حکم اگر کشی شخص سے غلطی سے کسی شخص کا قتل ہو جائے مثلاً جانور کا شکار کر رہا تھا مگر وہ تیر یا گولی غلطی سے کسی شخص کے لگ جائے اور وہ مر گیا اس میں قصاص نہیں ہے البتہ شریعت اسلامیہ نے مقتول کے وراثہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل اور اس کے اولیاء سے دیت یعنی ساموٹ کی قیمت یا اس سے کچھ کم یا زیادہ پیسہ لے یا معاف کر دیں مقتول کے وراثہ دیت لے یا معاف کر دیں لیکن قاتل کو اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے ساتھ ساٹھ دن کے مسلسل روزے بھی رکھنے ہوں گے قتل خطا میں مقتول کے وراثہ دیت لے یا معاف کر دیں لیکن قاتل کو اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے ساتھ ساٹھ دن کے مسلسل روزے بھی رکھنے ہوں گے قتل خطا میں بھی بے احتیاطی کا گناہ ہے کفارے کا وجوب اور آیت میں توبہ کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے اگرچہ قتل عمد اور قتل شب عمد کے مقابلے میں کم ہے عمومی طور پر گاڑیوں کے حوادث میں مرنے والے افراد بھی قتل خطا کے زمن میں آتے ہیں کیا ارشاد کیا آپ کے سامنے بیر بین کی گئی عمومی طور پر گاڑیوں کے حوادث میں مرنے والے افراد بھی قتل خطا کے زمن میں آتے ہیں اللہ یہ کہ مرنے والے کی خود کی غلطی ہو قتل عمد اور قتل شب عمد میں کفارہ نہیں ہے لیکن قتل خطا میں کفارہ ہے قتل سے متعلق چند مسائل سورة المائدہ آیت نمبر پہ تحریص کی روشنی میں فقہ و علماء نے تحریر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے جسم کے کسی عضو کو تنف کر دیا مثل ان آگ پھور دی تو اس کی سزا دی جائے گی اللہ یہ کہ مجروح یعنی زخمی شخص اس کا معافضہ حاصل کر لے یا وہ جارہ یعنی زخمی کرنے والے کو معاف کر دے مقتول کی دیت مقتول کی دیت سو اوٹ یا دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار یا اس کے برابر قیمت ہے یا فریقین آپس میں جو تے کر لیں اگر مقتول عورت ہے تو آدھی دیت یعنی پچاس اوٹ یا اس کی قیمت واجب ہوگی کفارے میں روزے خود قاتل کو رکھنے ہوں گے قتل خطہ میں کفارہ آتا ہے جس میں یا تو یہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے آج کل غلام نہیں ہیں نہیں تو ساٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں تو یہ ساٹھ روزے کفارے میں قتل خطہ کی صورت میں قاتل ہی کو رکھنے ہوں گے البتہ دیت قاتل کے اہل نسرت پر ضروری ہے جسے شرعی استلاح میں آقلہ کہتے ہیں دیت کی ادائیگی کی ذمہ داری تمام گھر والوں بلکہ تمام قریبی رشتہ داروں پر اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ معاشرے کا ہر شخص قتل کرنے سے نہ صرف خود بچے بلکہ ہر ممکن کوشش کرے کہ معاشرہ اس جرم عظیم سے پاک وصاف رہے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا اور ایک شخص کی زندگی کی حفاظت کو پوری انسانیت کی زندگی قرار دی اگرچہ دیت کی ادائیگی خاندان کے دبا غردے کے دیت کی ادائیگی خاندان کے تمام افراد پر رکھی گئی تاکہ دیت کے خوف سے ہر شخص معاشرے کو قتل سے محفوظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے کفاری کے روزے میں اگر مرض کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہے یعنی ساٹھ روزے رکھ رہا تھا درمیان میں بیمار ہو گیا اور یہ تسلسل باقی نہ رہا تو اسے اثریں نو رکھنے پڑھیں گے البتہ عورت کے حیث کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا یعنی اگر کسی عورت نے کسی شخص کو قتل کر دیا قتل خطا اور وہ ساٹھ روزے روزے کفارے میں رکھ رہی ہے ساٹھ روزے رکھنے کے دوران مہاوالی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مہاوالی سے فراغت کے بعد ساٹھ روزوں کو جاری رکھے گی اگر کوئی قاتل اپنی کمزوری کی وجہ سے ساٹھ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے قدرت تک توبہ کرتے رہنا ہوگا دیت میں حاصل شدہ مال مقتول کے وراثہ میں شریع اعتبار سے تقسیم ہوگا دیت میں جو پیسہ حاصل کیا گیا وہ مقتول کے وراثہ میں شریع اعتبار سے تقسیم ہوگا جو وارث اپنا حصہ معاف کر دے گا اس قدر معاف ہو جائے گا اور اگر سب نے معاف کر دیا تو سب معاف ہو جائے گا اگر کسی ایک وارث نے بھی اپنے حصے کی دیت کا مطالبہ کر لیا یا معاف کر دیا تو پھر قساساً قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اب دیگر وراثہ کو دو ہی اختیار ہوں گے یا تو اپنے حصے کی دیت لیں یا پھر معاف کر دیں خواتین و حضرات خلاص کلام یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا تو در کنار ہم کسی بھی حال میں کسی بھی انسان کے قتل میں کسی بھی نوعیت سے معاون ثابت نہ ہو تاکہ ہم آخرت میں دردناک عذاب سے محفوظ رہیں اگر کسی نے کوئی قتل کیا ہے تو حکومت وقت ہی کو اسے قساساً قتل کرنے کا حقاصد ہے اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رہ کر یہ دنیاوی فانی زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ